وَبِمَا أَنِّي قَادِلِيُّونَ اقول عدلِق عبدَكَ جِلَانِينَ ہم شان اہلِ بیعت کے ہم شان اہلِ بیعت کے ہم عزمتِ اصحاب کے عبد الرحمن سلفی کو امام موسیٰ قازم کے گستاق کو اہلِ بیعت کے گستاق کو اہمہ اہلِ بیعت کے گستاق کو صحابہ کے گستاق کو ایک قرارداد آپ سے منظور کروانا چاہتا ہوں یہ جو کمینہ ناسبی عبد الرحمن نامی سلفی اس نے سیدنا امام موسیٰ قازم خدسسیر العزیز وہ عالمِ اسلام کی عظیم ہستی میں بارہا ان کی خدمت میں حاضر ہوا آج بھی اس جگہ سے اہلِ بیعت کے روب کے جلوے نظر آتے ہیں عبد الرحمن نامی ملعون ان کی ذاتِ مقدس کے خلاف پھونک رہا تھا آئین میں اہلِ بیعت رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف بقواج کر رہا تھا اور ہم یہ پہلے سے حکومت کو کہتے آئے ہیں کہ یہ پاک سرزمین قرآن کا فیضان ہے ختمِ نبوت کا فیضان ہے صحابہ کے جہاد کا فیضان ہے اور اہلِ بیعتِ اتحار کی برکات کا فیضان ہے اس پاک سرزمین پر کسی کتے کو اہلِ بیعتِ اتحار یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف پھونکنے کی گنجائش نہیں دی جا سکتی حکومتی ادارے کس مرز کا علاج ہیں سید تارک شاہ اس نے مسلکِ اہلِ سنت بیان کیا ایک فیصد کا سیکنوہ حصہ بھی کوئی توہین نہیں کی وہ تین مہینے سے مظفرگر جیل میں بند ہیں کیوں؟ کہ سنی ہیں اور وہ ملعون حامد رضا سلطانی جس نے پیل پدھرار خشاب کے اندر شانِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہم میں مازاللہ گالیاں بکیں وہ ایران میں بیٹھا ہے میں پوچھتا ہوں ان پیروں مفتیوں سے کہ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہم کی شان پہ پہرہ دینے کا کیا حق تم نے ادا کر دیا؟ جہاں توہین ہوئی نہیں تھی وہاں تم ایڑیاں گوڑے رگڑنے لگے اور دوسری طرف آج ان سے پوچھو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ خنزیر ایران پہنچ گیا ہے کیونکہ ان کے اتحادیوں نے پہنچایا ان کے یاروں نے پہنچایا آصف رضا علوی وہ برطانیہ بیٹھا ہے کیونکہ پیچھے ہاتھ مضبوط ہیں وہ حضرت صدیقِ اکبر کو گالیاں دے کے بھی بھاگ گیا ہم اہلِ سنت کا عقیدہ بیان کریں تو جیلوں میں وہ خلافتِ راشدہ کو گالیاں دیں تو انہیں تحفظ سے باہر بھیجا جائے ہیرو بنایا جائے اس کے اندر بنیادی کردار ان لوگوں کا ہے جو غیروں کی گود میں جا بیٹھے ہیں اور سارے سارے اہلِ سنت کے حالات دیگرگو ہو رہے ہیں آئمہِ اہلِ بیت کانفرنس رضی اللہ تعالی عنہ چودہ جولائی کو اس میں ہم مقالہ پیش کریں گے کہ ہم ہی آئمہِ اہلِ بیت کی عظمت بتا سکتے ہیں اور یہ یاد رکھیں جو ہمارا مقالہ ہوگا آئمہِ اہلِ بیت کانفرنس میں ہم واضح کریں گے کہ اہمہِ اہلِ بیت کی شان کیا ہے انہیں کیا ماننا ہے اور رافضی کیسے مانتے ہیں ناسبی کیسے مانتے ہیں رافضی مانتے ہوئے قرآن و سنت کو پسے پوچھ ڈالتے ہیں ناسبی بولتے ہوئے شیطان سے مصورے لیتے ہیں اور سنی ان کی شان قرآن و سنت سے بیان کرتے ہیں نارے تکبیر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر نارے رسالت نارے رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہم شان اہلِ بیت کے ہم شان اہلِ بیت کے ہم عظمتِ اصحاب کے ہم عظمتِ اصحاب کے ہم عظمتِ اصحاب کے عبد الرحمن سلفی کو عبد الرحمن سلفی کو عمجد جوری کو حمد رضا سلطانی کو عاصف رضا علمی کو عبد الرحمن سلفی کو یا صدی یا صدی یا علی یا علی یا علی یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن بے خطا بے گناہ سیدہ سابرہ بے خطا بے گناہ سیدہ سابرہ تیبہ تاہرہ ساہہدہ آبیدہ سالحہ بے خطاب بے گناہ لبائک 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 یا رسول لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک